اسلام علیکم فرینز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز فرینز این سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ٹیکس پیئر کے لیے کہ انکم ٹیکس ٹیبیونل میں اپیل کیسے فائل کی جاتی ہے اور یہ ویڈیو ٹیکس پیئر کے لیے ہے تاکہ وہ ٹیکس پیئر جو اگر اپیلنٹ ٹیبیونل نہیں بھی جاتے تو ان کے کنسلٹنٹ جب ان سے کاغذ مختلف مانگتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ جی افیڈیوٹ پہ سائن کر لیں یہ ڈاکیمنٹ دے دیں وہ ڈاکیمنٹ دے دیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے اور آبیسلی اس ویڈیو سے ہمارے سب لائیرز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ بھی ہیلپ لے سکتے ہیں فارم اے جو ہے وہ بیسیکلی فیل کرنا ہے اور فارم اے کو ہم میموریننم آف اپیل بھی کہتے ہیں آج کل فارم اے ایک اور بڑا مشہور ہے جس کا تعلق پروپٹی کی سیل سے ہے ٹو تھرٹی سکسی سے ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں م موبر پروپٹی میں یہاں فارم اے کا مقصد ہے کہ اپیل فائل ہو رہی ہے ٹو دی اپیلنٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو تو اپیلنٹ ٹریبیونل کو آپ جب اپیل فائل کریں گے تو یہ فارم اے along with many documents جو یہاں ابھی اس کی list ہے discuss کریں گے اور میں آپ کو step by step بتاؤں گا کہ income tax tribunal یعنی کہ اپیلنٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو اے ٹی آئی آر اس کو کہتے ہیں پھر اپیل کیسے فائل کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ جو اپیل آپ فائل کریں وہ defective appeal نہ ہو defective appeal کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز رہنا جائے and then again consultants بھی دیکھ رہے ہیں taxpayer بھی دیکھ رہے ہیں جو taxpayer tribunal جانا چاہتے ہیں کوئی problem نہیں کیونکہ وہاں آپ اردو میں بھی اپنا case present کر سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی اور جو income tax tribunal ہے وہ basically final forum ہے جہاں پہ facts پہ arguments اور discussion ہوتی ہیں یعنی ایسے facts جو disputed ہو for example آپ کے case آپ کے case میں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ resident ہیں اس وجہ سے آپ نیول statement file کرنی تھی آپ dispute کریں نہیں جی میں non resident ہوں میں جو ہوں میں نے فائل نہیں کرنی اور اس اس متعلق آپ پھر evidence پیش کرتے ہیں تو facts پہ بحث کا جو پہلا سب سے پہلے تو آپ اپنے commissioner inland revenue سے بحث کرتے ہیں اگر وہ کوئی آپ کو notice بھیجتے ہیں اس کے بعد commissioner repeal اور اس کے بعد tribunal تو basically tribunal جو ہے وہ آپ income tax ordinance میں under section 131 جاتے ہیں لیکن اسی tribunal میں sales tax کے section 46 اور sales tax act 1990 اور section 34 of federal excise act 200005 ان تینوں covenines are related for example federal excise duty لگتا ہے manufacturing companies پہ جیسے کوک والے اپنا bottle کر کے جب نکالتے ہیں تو ان کو federal excise duty بھی دینا ہوتا ہے جس میں ابھی recently بہت اضافہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ soft drinks کم پیئیں کوک سپرائٹ وغیرہ تو basically اگر آپ dispute ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے production 10,000 unit کی کی تھی وہ کہتے ہیں جی آپ نے 15,000 unit کی تھی تو آپ case لڑتے لڑتے پھر tribunal تک جاتے ہیں تو tribunal میں آپ facts پیش کرتے ہیں اور ان کو سنا جاتا ہے دو member bench ہوتا ہے normally ٹھیک ہے جی تو یہ تینوں جو ہے کہ کہتے ہیں تینوں laws میں جب بھی commissioner appeal کے بعد آپ tribunal جاتے ہیں اور basically جو میں بات کر رہا تھا کہ defective appeal کی تو یہ بڑا simple سا form ہے لیکن اگر آپ جو ہے کہ کہتے ہیں confidence نہیں رکھیں گے تو پھر problem ہوگا تو یہ آپ کو basic بتا دی کہ جب بھی آپ نے sales tax federal excise income tax کا case کرنا ہے تو آپ یہاں جائیں گے سب سے پہلا جو خانہ fill کرنا ہے وہ کہتا ہے before the appealant tribunal یہاں پر آپ نے جو city ہے وہ لکھنا ہے اگر آپ internet پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی internet پہ جاتے ہیں تو آپ کو اسلام آباد لاہور کراچی پشاور اور ملتان بنچز نظر آئیں گے جن میں cases بھی لگے ہوئے اور اگر آپ جو rules پڑھیں گے دو ہزار تئیس کے tribunal کے تو اس کے اندر basically کراچی لہور پشاور کوٹا اور ملتان برانچز کا ذکر ہے اور وہاں definitely ذکر ہے کہ جو chair person ہیں وہ جو ہے اور جگہوں پہ بھی اور شہروں پہ بھی benches بنا سکتا ہے یا بنا سکتی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ شہر بڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ سے بھی tribunal کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو بتا ہوگا اب اب اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں تو پھر آپ کے نزدیکی tribunal جیسے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ہر ایک شہر میں نہیں ہے اسی طرح tribunal بھی جو ہے جو ہائی کوٹ کے ایک طرح سے برابر آتے ہیں facts کے لحاظ سے text میں وہ جو ہے ہر شہر میں نہیں ہے تو ان شہروں میں operational ہیں ویب سائٹ سے پتہ چل جائے گا اور یہ آپ نے for example اسلامباد والے tribunal میں کون کون سے اور شہر ہیں پنجاب کے جو سنے جاتے ہیں پشاور والے میں کون کون سے شہر ہے جو کے پی کے سنے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد appeal اور application number یہ ڈلتا ہے جب آپ registrar کے office میں جاتے ہیں یا registrar کے office میں courier کرتے ہیں تو یہاں پہ application number ڈل جاتے ہیں اچھا آپ نے خود جانا ہے یا courier کرنا ہے وہ تو آسان ہے اگر registrar اور registrar کے office میں جو clerks اور designated authorized officers کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو چکی ہے تو پھر آپ courier کریں گے form a اور باقی سارے documents جو ہم آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ کے دوست ہیں تو پھر تو آپ جم جم جائیں یعنی کہ آپ جائیں اور وہاں پہ جب آپ یہ documents جو rules کے مطابق تو triplicate میں یعنی form a بھی اور form a کو بھی three copies اور باقی سارے documents کی بھی اس کے ساتھ attached three copies ہوتی ہیں لیکن ویسے وہ five copies بھی کرواتے ہیں seven بھی کرواتے ہیں اس سے بھی آپ کو بتا چلے گا کہ وہ آپ کے دوست ہیں یا وہ آپ سے نراز ہیں یا وہ آپ سے چڑتے ہیں جتنی زیادہ وہ آپ سے copies کرائیں گے لیکن normally five copies کراتے ہیں تو یہ appeal number جو ہے وہاں جا کے آپ لگیں گے اور یہ form net پہ بھی available ہے ان کے office سے بھی ملتا ہے تو یہاں پہ appeal number وہ ڈالیں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ کیا نمبر چل رہی ہے appeal کی تو city ڈال دی آپ نے جہاں پہ tribunal ہے آپ کا case تو ہو سکت xyz میں ہو لیکن tribunal کراچی ہو تو پھر آپ یہاں لگ دیں گے یہاں پہ application number آ جائے گا اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جب آپ tribunal جائیں گے تو آپ نے کسی لائبری یا tribunal کے office نہیں جانا آپ نے excuse me register our office جانا ہے اور register our office میں بھی پھر یہ جو form جہاں collect ہوتا ہے جہاں پہ authorized officers بیٹھتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے یہ submit کرنا ہے next ہے relates to یعنی کہ یہ جو form آپ fill کر رہے ہیں اس کا تعلق کس چیز سے تو main appeal کہتے ہیں کہ جس وجہ سے یعنی کہ for example آپ کو 1225 کا notice آیا تھا اور انہوں نے آپ پہ text لگا دیا ہے unexplained income triple one کے تحت یا for example جو ہے 121 کے مطابق انہوں نے آپ کی assessment کر کے آپ پہ text لگا دیا جو بھی reasons ہیں اور یاد رکھیں کہ income tax law پڑھنا پہلے ضروری ہے کہ کس کس وجہ سے آپ tribunal جا سکتے ہیں after commissioner appeal کیونکہ پہلے آپ نے commissioner appeal جانا ہے اس پہ بھی tribunal کا فیصلہ اور tribunal کی جو judgments ہوتی ہیں وہ بڑی important ہوتی ہیں تو basically main appeal کے لئے آپ tribunal جاتے ہیں جو main وجہ آپ کو text لگ گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں explain کرتا ان کے main appeal آپ ٹک کر دیں گے اچھا اب آپ نے ایک اور appeal بنانی آپ نے ساتھ میں stay application مجھے جانا ہے stay کہتے ہیں جب آپ جو جو tax آپ پہ لگے آپ نہیں چاہتے کہ وہ recovery کریں tax والے تو آپ چاہتے ہیں کہ stay مل جائے تو stay کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ کے bank account سے زبردستی وہ پیسے نہیں نکالیں گے یا آپ کی کسی بھی non property کو جا کے طالع نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے stay application بھی تو یاد رکھیں اس کے لئے پھر الگ سے پانچ forms form a بھریں گے وہ stay application کیوں گے یعنی basically ایک form آپ form a بھریں گے main appeal کے لئے ایک form a بھریں گے stay application کے لئے لیکن obviously پھر آپ اس کی total پانچ یعنی چار copies اور کریں گے تو main appeal کے پانچ set ہوں گے اور stay appeal کے پانچ set ہوں گے اور form basically اسی طرح بھریں گے ایک form میں یہاں آپ کراچی لکھ کے اور یہاں main appeal کو ٹک کر دیں گے ایک کے case میں stay application پہ ٹک کر دیں گے اچھا بڑے مزید کی بات ہے کیونکہ tribunal final forum ہے یہاں پر آ کر اگر آپ ہار جاتے ہیں text pair ہار جاتا ہے تو پھر آپ کو لازمان text دینا بھی ہے آپ کی text history بھی حراب ہو گئی اور پھر آپ آگے کہیں نہیں جا سکتے unless کہ کوئی legal point نکلے جو facts figures ہیں وہ یہاں آکے close ہو جاتے ہیں اگر آپ convince نہیں کر سکے کہ آپ non resident ہیں یا آپ convince نہیں کر سکے کہ آپ کی sales جو ہیں وہ x amount ہے y amount نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس آگے اور کوئی facts کا forum نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ پھر carefully کچھ اور options بھی دی ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا business disturb ہو رہا ہے آپ کی property attach ہوئی ہوئی آپ کے bank accounts جو ہیں seize ہوئے میں ہیں تو آپ سب سے جو ہے نا آپ early hearing کے لیے بھی ایک application تیار کریں گے form a میں یعنی آپ main appeal پہ بھی ٹک کر کے پانچ copy on اس کی بنائیں گے پھر دوسرا ہی form a بھریں گے اس میں stay application کے لیے ٹک کریں گے اور پھر آپ third form a بھریں گے early hearing پہ ٹک کریں گے اور یاد رکھیں کہ جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے وہ پوچھے گئے کیوں جی ہم آپ کو out of turn کیوں سن لیں مطلب آج آپ نے appeal دی ہے آپ کی باری آ رہی ہے سات دن بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک دن بعد ہی سن جائے تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا ایسے facts ہونے چاہیے ہیں جن کو سن کے ایسے facts اور reasons ہونے چاہیے ہیں جن کو سن کے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے وہ اسی وقت main appeal main appeal کے بھی facts یعنی grounds of appeal اور stay application کے بھی grounds of appeal یعنی facts سننے لگیں بار بار میں facts اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو بتا رہا ہے کہ جی دیکھیں اگر میرے سے well statement میں کوئی asset رائے گیا تھا تو اس کی یہ وجہ تھی میرے پاس resources تھے یا for example میں اگر یہ business میں یہ expense claim کر رہا ہوں یہ disallow کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ expense law میں fall کرتا ہے یہ اس کی receipts ہیں یہ documents ہیں یہ ہمارا accounting system ہے وغیرہ تو وہ سب facts آپ نے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں باقی جو قانون involved ہے وہ پھر obviously argument میں آگے بھی آتا لیکن جو bench میں جو accountant member اور judicial member بیٹھیں وہ اسی لئے بیٹھیں کہ آپ کے facts سنیں اور پھر اس کو bifurcate کریں اس میں اگر کوئی legal points ہیں تو جو judicial member ہیں وہ دیکھیں جو accounting financial points ہیں facts ہیں ان کو accountant member دیکھیں اور اگر bench میں تین لوگ ہیں chair person بھی ہیں تو پھر chair person کے ساتھ مل کے وہ لوگ دیکھیں اور فیصلہ کریں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے آپ نے تو وہاں پہ جو ہے نا اپنے facts سامنے رکھنے i hope کہ آپ enjoy کریں اتنا جتنا میں enjoy کروں اس بات کو بتاتے ہوئے fourth number پہ ہے condemnation of delay suppose کریں کہ 60 days ہوتے آپ کے پاس 90 days ہوتے آپ کے پاس sorry 60 days ہوتے آپ کے پاس tribunal جانے کے بعد جب commissioner appeal جو ہے اپنا فیصلہ دے دیتا ہے تو within 60 days آپ نے جانا ہے آپ ہو سکتے 65 days بعد یا 100 days بعد جا رہے ہوں تو پھر آپ کو یہ بھی ساتھ میں ایک form a دوبارہ اس کے لئے بھی fill کرنا ہوگا کہ جی condone کریں یعنی جو میں مجھ سے دیر ہوگی اس کی یہ وجہ اور tribunal کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر روز کو آپ نے explain کرنا ہے کہ ہر روز میں جو ہیں کیوں late ہو گیا ٹھیک ہے جی rectification سے مراد یہ ہے کہ tribunal نے کوئی فیصلہ دیا ہوا ہے اور اسی کو آپ rectify کرانا چاہ رہے تو آپ tribunal میں ہی اسی bench کے پاس formیں بھریں گے ہوس کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے main appeal stay application دی تھی فیصلہ آیا فیصلہ آپ کے favor میں نہیں تھا اور اس میں کوئی غلطی تھی جو پتہ چل رہا ہے کہ tribunal میں ان سے غلطی ہوگی کوئی clerical غلطی ہوئی ہے کوئی facts پہ غلطی ہوگی کوئی law کی application پہ غلطی ہوگی تو پھر آپ دوبارہ اسی bench اور tribunal جا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ tribunal اپنا فیصلہ call back کر لے یعنی کہ انہوں نے order دیا ہے commissioner کو کہ اب آپ اس کے case کو دوبارہ سے reopen کریں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کو recall کر لیں وہ خدم کر لیں commissioner نہ open کرے آپ کا case دوبارہ تو آپ ان کے پاس جائیں گے اندر انگین justification اگر دیں گے case جیتنے کے بعد بھی اگر آپ justification دیں گے تو recall میں others میں آپ کو میں ایک interesting point بتاتا ہوں technical کہ basically appealant tribunal جو ہے وہ خود سے بھی taxpayer کا problem اس طرح solve کر سکتا ہے کہ جو taxpayer ہے یا اس کا authorized representative جس طرح میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس پہ بھی کافی confusion ہوتی ہے تو basically taxpayer کے علاوہ بھی کوئی شخص tribunal جا سکتا ہے اس لئے یہاں جب آپ دیکھتے تو name and address of appealant کے ساتھ applicant کا بھی ہے کوئی اور شخص بھی جا کے کہہ سکتا ہے تو others میں آپ click کریں گے اور others میں آپ پیش ہوں گے وہ کہیں گے جی آپ کیوں پیش ہو رہے ہیں آپ کہیں گے جی یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا ہو سکتے آپ associated company ہو اس company کے ساتھ دوسری company ہو یا اس فیصلے سے آپ کو effect پڑ رہا ہو ٹھیک ہے جی negatively تو آپ وہاں جا سکتے یا for example وہ taxpayer aware نہیں ہے کہ اس سے یہ points miss ہو گئے تو اس کے بحاف پہ مطلب آپ جا سکتے ہیں as an applicant اور یہاں others میں مطلب آپ tick کریں گے اور others میں اور چیزیں بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ ایک چیز میں نے کہا آپ سے share کر لیں آگے چلتے ہیں ویڈیو کو complete کرتے ہیں relates to یہ تین laws ہیں income tax sales tax اور federal excise کا جو facts کا dispute ہو تو آپ tribunal جا سکتے ہیں commissioner appeal کے بعد اور یاد رکھیں کہ اس میں customs کا قانون نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ customs کی الگ سے عدالت ہوتی ہے اور customs کے معاملات different ہوتے ہیں وہاں import یعنی کہ port کے اوپر وہ چیز ضائع ہو رہی ہوتی ہے جلدی action لینا ہوتا ہے یا پھر اس میں معاملات فرق ہوتے ہیں یہاں پہ وہ cases ہو تو سکتے ہیں لیکن income tax sales tax federal excise میں تھوڑا سا شاید time کا margin ہوتا ہے یعنی اس in laws کی اور وہ جو federal law ہے وہ بھی federal law ہے customs act جو ہے 1969 وہ جو ہے اس کا temperament تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس لیے اس کے الگ tribunal یا الگ فورم ہے اس کا تو یہ تین laws کے حوالے آپ click کر دیں گے income tax پہ کریں گے یا sales tax ہے جس کے اس کے لیے بھی آپ آئیں پھر name and address of applicant میں میں آپ کو بتا دیا ہے یہاں وہ ساری details دیکھ دیں گے اگر آپ applicant بھی ہے تو آپ کا ntn وغیرہ تو ہوگا sales tax number ہوگا اس کے علاوہ phone number email وغیرہ ہوگا اب ہم آتے ہیں advocate اور representative پہ اس پہ یاد رکھیں کہ جو income tax law اس میں تو بڑا clear لکھا ہے کہ اگر آپ کا internal اگر آپ سب سے پہلے تو آپ خود as a taxpayer میں encourage کروں گا آپ tribunal میں پیش ہو سکتے ہیں یہی فارم اردو میں بھی فیل ہو سکتا ہے اگر language کا issue ہے اردو میں بھی آپ arguments کر سکتے اور انگریزی میں تو definitely کیے جاتے ہیں اور انگریزی میں فارم فل کیا جاتا ہے تو آپ خود جا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جا رہے تو آپ کا authorized representative جو ہوگا وہ internal ہو سکتا ہے آپ کی company کا accountant ہو سکتا ہے آپ کا blood relative ہو سکتا ہے section 172 کے تحت یا پھر external representative ہو سکتا ہے section 223 کے مطابق میں income tax law کی بات کر رہا ہوں یعنی 223 میں advocate charter accountant ex employees of fbr وہ لوگ آپ کے بحاف پہ جا سکتے ہیں جو income tax practitioner ہیں اور اور لوگ ہیں وہ ابھی تک law میں یا regulations میں ان کا ذکر نہیں ہے تو اس طرح سے جا سکتے ہیں ان کا document ہوتا ہے وہ documents تو ہم اگلے پارٹ میں discuss کریں گے یہاں پہ جو ہے یہ جب آپ fill کر لیں گے name and address ظاہری بات ہے اس کی firm وغیرہ کا name address آ جائے گا پھر name and address of respondent تو اگر taxpayer گیا ہے تو taxpayer جو ہے کمیشنر کمیشنر جس نے original assessment کی تھی یہاں پہ اس کا ذکر ہے اور کمیشنر اپیل دونوں کا ذکر یہاں پہ ہوگا وہ جب رٹ پٹیشن ہوتی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں پھر کہا جاتا ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان ایف پی آر وغیرہ وہ تب ہوتا ہے تو یہ پورشن کو fill کرنا بڑا easy ہے اس کا جو یہ والا part ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ آ تو کمیشنر اپیل کے order کے بار tribunal آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی city جس فیصلہ بات city میں اگر اپیل انہوں نے کی ہے اور اکثر وہ ہوتے ہیں ہر city میں تو اپیل کے city یہاں لکھیں گے اور جس دن آپ کو وہ order receiver تھا اس کی rate وہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے delay کیا ہے یا time پہ file کیا ہے باقی جو details ہیں یہ والی وہ جو officer ہے جیسے commissioner کے نیچے assistant commissioner deputy commissioner یہاں اس کا designation لکھیں گے اس کی location لکھیں گے جو tax year ہے وہ لکھیں گے جس section کے تحت one twenty two five ہے one twenty one ہے one seventy seven ہے جو بھی ہے یہاں پہ لکھیں گے جس لئے آپ آ رہے ہیں اور پھر یہ commissioner repeal پہ یہاں پہ taxpayer verification دے گا اور authorized representative جو ہے اس کو sign کرے گا ٹھیک ہے جی اور اور یاد رکھیں کہ جو department کی طرف سے آیا ہوتے ہیں ان کو ڈی آر کہتے ہیں تو اگر آپ ڈی آر سنیں تو اس کا مطلب ڈی آر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ departmental representative تو آپ authorized representative ہوتے ہیں میں بات کر رہا ہوں taxpayer کے علاوہ اگر کوئی وکیل گیا ہے charter accountant گیا ہے accountant گیا ہے اسی company کا تو authorized representative ہے اور ڈی آر جو ہے وہ department representative ہے جو عموم تیاری کر کے نہیں آئے ہوتے اور بیستی بھی سنتے ہیں لیکن آپ نے اپنے case پہ focus رکھنا ہے کہ آپ کیا ان کے سامنے present کر رہے ہیں اور یہ verification وغیرہ sign کر کے signature of authorized representative یہاں آئے گا part two میں کیونکہ ہر ویڈیو کو ہم بڑا short رکھ رہے ہیں تو part two میں ہم ان سارے documents کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا documents ہیں trilogy چلان وغیرہ اور آپ نے fill کرتے ہوئے ایک چیز کا کیا لگتا ہے نہایت ہی simple ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے text دوستی کے ساتھ رہنا ہے تاکہ جو grounds لکھنے ہیں جو logic develop کرنی ہیں وہ آپ کو text law پڑھ کے text law کی practice کر کے آئے گا سمجھائے گا یہ form i hope کہ آپ سمجھ گئے ہیں اور اگر آپ کی کوئی question ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں جتنی مرضی discussion کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ whatsapp number بھی دیا ہوا ہے اور یہ form available ہے i hope کہ best of luck آپ جب اس کو fill کرتے ہیں as a consultant as a charter accountant advocate یا as a taxpayer thank you very much